موسیقی 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 جی تو سوال کئی ہیں اور سوال اس ایسائیٹی پر اٹھ رہے ہیں جس کا گٹھن کیا گیا تھا اس پورے معاملے کی سچائی تک پہنچنے کے لیے لیکن اس سے اتر پولس والوں کے بیانوں کی فہرست بھی سننا اور سنانا دونوں ضروری ہو جاتا ہے آئیے لوٹتے ہیں تھوڑا پیچھے اور جانتے ہیں کہ اس دوران پولس والوں کے طرف سے کس طرح کے بیانات سامنے آئے کس طریقے سے کنڈکٹر آروپی کے ساتھ ساتھ ہتیارہ بھی گھوشت کر دیا گیا دیکھیں اے ریپورٹ ایسا انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہمیں جو ضرورت تھی وہ اس نے بتایا ہے اور ہمیں جو ہے وہ سنتوشتی ہو جو تو سنا اپنے اے سی بھی ساہب کا یہ بیان چیک چیک کر بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ضرورت تھی وہ ہم نے پوچھ لیا ہے اور جواب سے پولس سنتوشت بھی ہے ساتھی ساہب تو پولس والے سے منصف بھی بن جاتے ہیں اور سنا دیتے ہیں فیصلہ جی تو یہ ہے پولس کی سچائی اور کام کرنے کا طریقہ جن کے ہر پہلو اور ہر قصے کو روند ڈالا ہے سی بی آئی کی جانچ نے اور بتا دیا ہے کہ خاکی کے ان رکھوالوں نے پیچ دیا ہے حقیقت کو انصاف کی کسی منڈی میں ایک با پھر سے ان دونوں بیانوں کو سنیے کہتے ہیں انصاف کاغذوں اور میڈیا کی خبروں تک سیمیت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے میای کی تہلیس بردیر ہے اندھیر نہیں شاید اسی آس میں ریان سکول کنڈکٹر اشوک اور اس کا پریوار رہا ہوگا اور ان کی یہ آس پوری ہوتی دیکھ بھی رہی ہے مگر نیای کی اس دیر میں اندھیر چھپا ضرور ہے اندھیرہ خاکی کا ہے اندھیرہ پرشاسن کا ہے اندھیرہ کالی نیت والوں کا ہے وہی اندھیرہ جس کی وجہ سے بے گناہ اشوک کو جیل کے سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑا وہی اندھیرہ جس کا سندے پردیومن کے پٹا ورن اور ماتا جو تھی تھاکر جتا رہے تھے آپ بھی زرہ سنیے تو سیاسن کے سفید کرتے میں کیسے چھپایا جا رہا ہے کالے دامن والے خاکی کو ایک طرف خاکی میں ایسی پی صاحب صاحب کہہ رہے تھے کہ اشوک نے ہی ہتیا کی اور دوسری طرف پردیش کے مکھیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جانچ پوری ہوئی ہی نہیں تھی زرہ سنیے انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس کے دوران ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے انویسٹیگیشن ایک پارٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن پوری ہوتی ہے اس کے بعد ہی بتا لگتا ہریانا پولیس نے انویسٹیگیشن پوری کی نہیں ہے انویسٹیگیشن کے دوران ہی جو مانگو ٹھیک اس کو دینا چاہیے وہ سی بی آئی کو دیا گیا سی بی آئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ کام سی بی آئی کا ہے ہمارا نہیں ہے ہاکیم نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے دوران کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہریانہ پولیس نے تو انویسٹیگیشن پوری کی ہی نہیں ہے سنانا آپ نے موکھے منتری کے ایک ایک شب یہی تھے شبد کیا ایک ایک حرف یہی کہا آپ کے اور ہمارے موکھے منتری نے ساہب جب جانچ پوری ہی نہیں ہوئی تھی تو کس بناہ پر آپ کے ادھیکاری نے یہ کہہ دیا تھا کہ اشوک نے ہی حتیہ کی ساہب آپ کے پولیس نے ایک بے گناہ کو سلاکھوں کے پیچھے بے جاہی آپ کی پولیس نے نیائے کو بھی حت کڑی پہنا دیتی اور اس بات کو انجانے میں آپ ہی کبول کر بیٹھے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جانچ پوری نہیں ہوئی تھی تو ساہب یہ بتائیے نہ کہ آپ کے پرشاہشنی کورسیوں پر بیچ کر سرکاری سیلری لے کر ادھیکاریوں نے کس بناہ پر اشوک کو آروپی بنا دیا تھا کن سبوتوں کو آپ کے ادھیکاریوں نے دیکھا تھا جن پر سی بی آئی کی نظر نہیں پڑی اگر آپ کی نظروں میں اشوک ساپ ساپ دوشی تھا تو آئیے نہ ثابت کیجئے یا تو آپ اشوک کو دوشی ثابت کیجئے یا یہ کبول کیجئے کہ بینا کسی جانچ پر ڈال کے ہی آپ نے کسی اوپر والے کے تباب میں خود ہی فیصلہ سنا دیا کہ آروپی تو اشوک ہی ہے اگر جانچ سی بی آئی کے ہاتھ نہیں آتی تو نا جانے اس بے گناہ کا کیا ہوتا ساہب اشوک شبد کا مطلب تو خوشحال ویکتی ہوتا ہے براپ کی لاپرواہی اور قانون کے لمبے ہاتھوں میں بندھی زنزیر نے اشوک کی زندگی سے دو مہینے کے لیے اس کے نام کے مائنے ہی بدل کے رکھ دیئے کہ آپ لوٹا پائیں گے ان دو مہینوں کے سفر کو اس درد کو ان بے زنزی کو پرائم ڈسک جانتہ ٹیم اب اس سے اتر سوال یہ ہے کہ وہ ایس آئی ٹی کے ادھیکاری تھے کون جن پر سچ کو سامنے لانے کی ذمہ داری تھی جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ آخر پردیومن کا حد تیارہ کون ہے اس حقیقت کو سامنے لے کر آتی جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ پردیومن کے ماتا پتا کو انصاف ملتا پردیومن کو انصاف ملتا اس کی بہن کو انصاف ملتا ایک نظیر پیش کرنے کے ذمہ داری ان ایس آئی ٹی کے ادھیکاریوں کے اوپر تھی لیکن ہوا کیا ہوا بلکل اس سے اتر سی بی آئی اب اس پورے معاملے میں جو تھیوری حریانہ پولیس کی طرف سے دی گئی اور سی بی آئی نے جو اس پر پریکٹیکل کیا یہ دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے کو کلیش کرتی بھی نظر آ رہی ہیں ہریانہ پولیس کی اس ایس آئی ٹی نے جو بیان دیا ہریانہ پولیس کی اس ایس آئی ٹی نے جو تھیوری پیش کی جس میں سیدھے طور پر کنڈکٹر اشوک کو ہتیارہ قرار دے دیا گیا بینا عدالتی کاریواہی کے گوشت کر دیا گیا اشوک کو ہتیارہ تمام بیانات سامنے آیا اشوک بھی یہ کہنے لگا جرم کا اقبال کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ ہاں اس نے ہی اس حرکت کو اس گھٹنا کو اس حتیہ کو انجام دیا لیکن سوال کئی اٹھنے لگے کہ آب آ کئی ہتیارہ اشوک ہی تھا جانچ سی بی آئی کے پاس پہنچی اور سی بی آئی نے جب پرت در پرت اس میں کھولنے کی کوشش کی تو سچ سامنے آ گیا وہ سی سی ٹی وی کا ویڈیو سامنے آ گیا جس کے بنا پر سی بی آئی کو یہ پتا چلا کہ ہتیارہ اشوک نہیں کوئی اور ہے اب سی بی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ان ایس آئی ٹی کے جانچ جو ادھیکاری اس میں شامل تھے ان کی بھی جانچ ہوگی کہ کہیں انفلوینس تو نہیں تھے کہیں اس مجرم جس کو قرار دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ اسی نے حتیہ کی کیا اسی کے ماتا پتا کت کوئی دواب تو نہیں تھا کوئی رسوک تو نہیں تھا ان تمام چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے آئیے ذرا ان ناموں سے آپ کو روبر اکراتے ہیں کہ ایس آئی ٹی میں کون کون سے پولیس ادھیکاری تھے جو اب جاچ کے گھیرے میں ہیں کٹ گھرے میں ہیں سی بی آئی کے ایس آئی ٹی پرموک ڈی سی پی آشوک بکشی ای سی پی برہم سنگھ یون اپیڑن کے لیے ای سی پی تانیا سنگھ ایس آئی ٹی پولیس ٹی پولیس ٹی شن انسپیکٹر نریندر خٹانہ ایس آئی ٹی پولیس ٹی شن انسپیکٹر نریندر یادو ایس آئی چو سوہنا سٹی پولیس ٹی شن مکیش یادو سب انسپیکٹر پونم اور سب انسپیکٹر منجو شا جی یہ فہرست ہے ہریانہ کے ان پولیس والوں کی جنہوں نے جانچ کی تھی پردمند ہتیا کانڈ کی جن خاکی وردی والوں پر نیای کی ذمہ داری تھی وہی خاکی والے وہی کانون کے رکھ والے آج کٹ گھرے میں ہیں پردمند کیس میں جن وردی والوں کی جانچ کی سوئی کنڈکٹر اشوک پر تھی آج وہ سوئی گھوم کر انہی کے اوپٹ آٹکی ہے اور جیسے جیسے پردمند ہتیا کانڈ میں نئے آروپی سامنے آ رہے ہیں خاکی پر لگے دھبوں میں اضافہ ہو رہا ہے جن پولیس والوں نے اشوک کو ہتیارہ بتایا تھا اسے فسا کر جانے کس دباب میں کیس سجھانے کا دعویٰ کر رہے تھے وقت اور نیای کی دیوی کا انصاف دیکھئے کہ انہی پولیس والوں پر آج سی بی آئی کا کہنا ہے کہ پولیس والوں نے سبوتوں کے ساتھ چھیڑ کھانی کی ہے سی بی آئی کا ماننا ہے کہ ایس آئی ٹی کی جانچ میں کافی کھانیاں تھی سوطروں کی مانے تو آروپ یہ بھی لگے ہیں کہ ایس آئی ٹی سے جڑے پولیس والے آروپی چھاتر کے پریوار کے سمپرک میں تھے سی بی آئی ان پولیس والوں کی کال ڈیٹیلز بھی چیک کر رہی ہے سی بی آئی کی جانچ کے بعد دھیرے دھیرے پرتے کھلنے لگی ہیں اور جانچ کے دائرے میں وہی پولیس والے آنے لگے ہیں جن پر جانچ کے ذمہ داری تھی اب ایسے میں سوال تو یہی ہے کہ ست سامنے لانے کے لیے کیا ہر بار سی بی آئی کا ہی سہارا لینا پڑے گا پرائیم ڈیسک جانتہ ٹی وی گروگرام کے ڈی سی کے اگر ہم بات کریں تو ان کا بھی جو بیان سامنے آیا اس پوری گھڑنا کے بعد پولیس والوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بیان اسی فہرست میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اس لئے لوگوں کے من میں بھی ایک بھرم کی ستھی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے کس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اے سی پی کا بیان سامنے آ رہا ہے پولیس محکمے کا بیان سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ زلاہ اپایکتو صاحب کا بھی بیان سامنے آ رہا ہے اور وہ بھی یہی مان رہے تھے کہ کنڈکٹر ہی دوشی ہے اس بیان نے بھی اس پورے معاملے کو کئی موڑ دینے کا کام کیا ایرپورٹ دیکھیں دیکھیں ریہان انٹرنیشنل سکول گروگرام کا کل یہ ایک انسیڈنٹ ہے جس میں ایک ساتھ سال کے بچے پردیمن ٹھاکور کی مرتی ہوئی ہے اور جو کلپٹ ہے اس کو پولیس کے دوارا پکڑا جا چکا ہے یہ ہے گروگرام میں زلاہ اپایکتو وینے پرتاب سنگھ جن کے بیان میں بھروسہ تھا وہ آشوست بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کلپٹ ہے یعنی جو گنہگار ہے وہ پکڑا جا چکا ہے پولیس کے جھانسے میں تو شاید جپٹی کلیکٹر صاحب بھی آ گئے ڈی سی صاحب دراصل اس دن موت کی اول پردیمنکی نہیں ہوئی تھی بلکہ موت ہوئی تھی سکھشا کے منتب میں وشواس کی جس وشواس کے چلتے جوتی تھاکور نے اپنے بچے کو ریان سکول بھیجا تھا وہی ریان سکول جس نے پردیمنکی جان لیل لی جس نے پردیمنکی زندگی لیل لی لیکن پولیس کو اس گھٹنا کا زراسہ بھی علم نہیں ہوا اور پولیس پرشاہسن نے کنڈکٹر رشوک کو نہ صرف پکڑا بلکہ آپ رادھی بھی گوشت کر دیا وہاہ رے گروگرام پولیس وہاہ پردیمنکی حتیہ کے بعد شاید گروگرام پولیس کی کاروائی کو دنیا کی سب سے تیز کاروائی کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ زلا سکھشا عدھکاری کی ادھکشتہ میں ایک انسپیکشن ٹیم بھی گٹھت کی گئی جو سکول کی سیفٹی اور سیکچورٹی کی گائیڈ لائن پر ریپورٹ تیار کر رہی تھی اور یہ بات ایسی وینے پرتاب سنگھ نے خود کہی تھی باقی انبیسٹیگیشن جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک زلا سکھشا عدھکاری کی ادھکشتہ میں ایک انسپیکشن ٹیم فلال سکول میں موجود ہے جو سکول کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں پرشاہ سنگ کے دوارا اس کی جو کمپلائنس ہے اس پر ریپورٹ تیار کر رہی ہے یہ تھا گروگرام پولیس کا کابیلے تاریف کام لیکن اس وقت ایک ماں نے اپنا لال کھویا تھا اور اس کے کلیجے سے جو آواز آ رہی تھی وہ بار بار پولیس کی وردی پر سوال اٹھا رہی تھی پردمن کی ماں جوتی ٹھاکور اس وقت ہی کہہ رہی تھی کہ سی بی آئی سے جانچ کروائی جائے اصلی کاتل کوئی اور ہے لیکن ڈی سی وینے پرتاب سنگھ کا کہنا تھا کہ جس پر شک تھا اسے پکڑ لیا گیا کوئی اور بھی ہوگا تو اس پر بھی کاروائی کی جائے گی آپ کو یہ شک کہاں سے ہوا کیسے ہوا اور کیوں ہوا اب اس کا بھی جواب دے دیجئے صاحب کیونکہ پردمن کی موت کے دو دن بعد ہی آپ کو شک ہو گیا تھا کہ دوشی کون ہے تو آپ پردمن کی موت کو دو مہینے ہو گئے ہیں اب کہاں گیا آپ کا شک جو اور کسی پر نہیں ہوا اور شاید ایک نردوش کو ہی قانون کے فندے میں جبرن فسانی کی کوشش کی گئی کیونکہ پولیس کے جن جھنڈا برداروں نے دو دن بعد ہی دوشی کو پکڑ کر سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ اب بے گناہ ثابت ہوتا دیکھ رہا ہے کیونکہ سی بی آئی نے شاید پردمن کے ماملے میں دوشی کی نبز ٹٹول لی ہے اور اس نبز سے لگاتار گروگرام پولیس کے داگی ہونے کا ہی ثبوت مل رہا ہے کیونکہ جو پولیس پردمن کے دو دن بعد ہی گناہگار کو پکڑ لائی تھی وہ اب خود ہی گناہگار ثابت ہوتی دیکھ رہی ہے پرائیم ڈیسک جانتا چیوی پرائیم ڈیسک جانتا چیوی